بھگروندی ناڑی ہے بھگروندی ناڑی جو ہے فلادیش کرتی ہے گھرو سے گھرو کی چال یعنی کی گوچر گوچر سے گوچر کو لگا کے بھگروندی ناڑی پلانٹ کے کنجکشن ان کے اندر جو سمپرک بن رہا اس سمپرک کے اندر جو ستی پیدا ہوتی ہے اس ستی کو لگا کے بھگروندی ناڑی فلادیش کرتی ہے بگروندی ناڑی کے اندر ڈیٹھ سو انش بنتے ہیں ناڑی کے انش بنتے ہیں اس کو بھی جوڑتی ہے جسے کی نفس پکڑے میں آتی ہے ڈیٹھ سو جو ون فیفٹی ناڑی کے انش بنتے ہیں وہ بہت بڑا چپٹر ہے بہت ہی لیندی ہے وہ ہمارا اس کا پروگرام نہیں ہے بٹھ ہاں ہم جو یہ آج ہم پڑھیں گے اس جرنی میں گری بیس بائیس کلاسز کے اندر اس میں انترہ جرور پڑھ لیں گے ہم کی آپ دو چار سو پڑھ لیں گے ایک کھنو کے بار لگا سکو گئے انترہ جرور ہم پڑھ لیں گے اس کے اندر اس کے علاوہ باقی جو ناڑی ہے اس کی اوپر چرچا نہیں کرنا آم 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 ایم نا ڈوئنگ اینی وستار میں اس میں برگاستے ناڑی کے وشحے میں جرور بولوں گا اگستے ناڑی یہ بہت ہی امپورٹنڈ ناڑی ہے جو میں کا جانتے ہیں یا ہستے کا پڑھتے ہیں اگر وہ یہ ناڑی کو اٹیچ کرتے ہیں اپنے جیون میں تو ان کی ہست رکر کے اوپر بہت سٹرانگ کربانڈا جاتی ہے اور جسے ویری بیوٹیفل ناڑی سسٹم بودھ ناڑی اغستہ ناڑی کے ہی ایک پارٹ ہے سبت ریشی ناڑی سبت ریشی ناڑی اب سبت ریشی بہت لوگوں نے سنا آج کل ایک سبت ریشی کر کے اپنے اگر میں ایک چینل ایک سسٹم بھی ہے سبت ریشی ہے تو سبت ریشی کون ہے سبت ریشی ایکچلی سات ریشی اتین ان کے سہوگی ریشی دس ریشیوں کے دورہ سنواد جب ہوا اس سنواد کو ایک سنگرہ کے اندر بدل دیا گیا اور وہ جو سنگرہ بنا وہ ناڑی جوتش کے نام سے جانا گیا یہ سات ریشی اتین ادھا ریشی کون تھے اغستہ مہاریشی اغستہ مہاریشی بگرو مہاریشی پرایشر مہاریشی عطری مہاریشی وشوہ میں تھا مار رشی ورشت مار رشی بجندر اس کے علاوہ نارد منی جی منی اور رشی ودور یہ دس لوگ دس رشی جب اکھٹے ہوگے ان میں ان میں سمواد ہوا وہ سمواد کو سمواد کے جو وہ جو ان کے ڈائیلوگز تھے اس ڈائیلوگز کو سنگرہ میں بدل دیا گیا اس سنگرہ سے جو اتپن ہوا وہ ست رشی ناڑی کا انہوں نے اس میں نام دیا گیا ست نشی ناڑی اسے ایمپورٹن ناڑی یہ ناڑی کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا وستار تھا جو شاستوں میں لے کہ آپ کی جانکاری کے لئے ہے اب ہم آتے ہیں اپنے چپٹر کے اوپر اب ہم آتے ہیں اپنے چپٹر پہ ناڑی کے اندر کنجیکشن جب دیکھے جاتے ہیں اس میں پرمک طور پر کنجیکشن تین طریقے سے دیکھے جاتے ہیں ناڑی جو ہے ناڑی کے اندر پلینٹ کا کنجیکشن آپ سب کو پتا ہے پلینٹ جب ایک دو پلینٹ ساتھ بیٹے ہوتے ہیں تو دیا کہ پ Guatemala کنجیکشن مانا جاتا ہے یوتی مانا جاتا ہے یہ باired ٹھیک ہے اس کو ہم کنسٹ کریں گے اس کے علاوہ ٹرائیں میں بیٹھے پلینٹ ناڑی کے اندر کوئی پلینٹ جب ٹرائیں میں بیٹھتا ہے ایک دوسری کے ٹرائن میں تو وہ ٹرائن میں بیٹے پلانٹ یوتی میں کہلاتے ہیں تیسری بات ناڑی میں آمنے والا بیٹھا پلانٹ یعنی کی ساتھوے نمبر پہ جو پلانٹ بیٹھے گا وہ بھی یوتی میں کہلاتا ہے ناڑی میں ایک گھر آگے اور ایک گھر پیشے بیٹھا پلانٹ بھی یوتی میں کہلاتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا آسانی سے دوبار سمجھ دیتے ہیں ایک بار ناڑی میں ٹرائن میں بیٹے پلانٹ یعنی کی ایک پانچ نو میں یا دو چھے دس میں یا تین سات کیارہ میں یا چار آٹھ بارہ میں بیٹھے پلانٹ کنجٹ کلاتے ہیں ناڑی میں سامنے بیٹھے پلانٹ کنجٹ کلاتا ہے یعنی کی جہاں پلانٹ بیٹھا ہے اُس کا اپوزیٹ ایک میں بیٹھا ہے تو سات ونمبر دو میں بیٹھا ہے تو آٹھ ونمبر تین میں بیٹھا ہے تو نوہ نمبر چار میں ہے تو دسوہ نمبر پانچ میں ہے تو گیاروہ نمبر چھے میں ہے تو باروہ نمبر اور سات میں ہے تو ایک نمبر اور اس کا اپوزٹ فیڈ ہو جائے گا یہ پلانٹ کنجٹ کلاتے ہیں ناڑی میں سر ایک کو دوبارہ سکھ لے کریے اوکے آپ کو ٹرائنٹ کلیر ہو گیا تھا ٹرائنٹ تو ٹرائنگل ہو گیا تو ٹرائنٹ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ناڑی میں جو پلانٹ اپنے سے اپوزٹ بیٹھتا ہے وہ ساتھوہ ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اپوزٹ تو ہم نے نمبر ہی گئی نہیں تھے ایک کا اٹھا سات دو کا اٹھا آٹھ تین کا اٹھا نو چار کا اٹھا دس تو کنجٹ کلائیں گے پانچ کا اٹھا گیارہ چھے کا اٹھا بارہ اور سات کا اٹھا اور پھر اٹھٹ ہو جائے گا کریکٹ وہ کنجٹ کلائیں گے ناڑی میں اپنے سے دوسرا اور اپنے سے بارہ بھی کنجٹ کلاتا ہے یعنی کی اگر کوئی پلانٹ دوسرے بھاو میں بیٹھا ہے تو دوسرے میں سے تیسرے بھاو میں جو پلانٹ ہوگا وہ کنجٹ کلائے گا اور دوسرے بھاو سے پہلے بھاو میں جو بیٹھے گا وہ بارہ کلاتا ہے وہ کنجٹ کلائے گا تو ناڑی میں اپنے سے دوسرا اور اپنے سے بارے بیٹھا پلانٹ بھی کنجٹ کلاتا ہے is this clear